تو یہ ہے جی ہمارا سرکٹ ابھی میں اس کو آن کرتا ہوں ہمارے پاس ایک 9 وولٹس کی بیٹری ہے اس کو میں اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے والا ہوں اس کنیکٹر کے تھو and here we go یہ ہمارا اس وقت سرکٹ آن ہو گیا the beautiful LED چیزر سرکٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں this is our beautiful LED چیزر سرکٹ جو کہ ہمارا اس وقت ورکنگ میں ہے تو قائز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ جو LED چیزر سرکٹ ہے یہ بنانا سکھانے والا ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں all right guys تو یہ ہے ہمارے سارے کے سارے کمپوننٹس اور یہ ہمارا پی سی بھی یہ سب کمپوننٹس کی تھوڑی سی جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلے تو ہمارے پاس جو مین کمپوننٹ ہے وہ ہے جی LED اچھا یہاں پر میں نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں total 10 LEDs یہ بھلی جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اور یہ میں نے یہاں پر چوز کی ہیں wide LEDs آپ کسی بھی color کی LED جو ہے وہ multi color بھی لے سکتے ہیں میں نے single color یعنی کہ white color کی لیا آپ mix color بھی لے سکتے ہیں okay یہ ہوگی 10 LEDs white color میں یہ ایک LED ہے جو کہ driver LED جس کو میں کہوں گا کیونکہ یہ ہم نے لگانی ہے ہمارے جو decade counter ہے اس کے ساتھ تو یہ میں نے green color کیلئے آپ کسی بھی color کی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ resistors کی جہاں تک بات کی جائے تو اس میں صرف اور صرف تین resistors use ہوتے ہیں اس project کے اندر دو ہمارے پاس use ہوں گے 470 ohms کے اور ایک ہوگا 10 kilo ohms کا ٹھیک ہے capacitor کی جہاں تک بات کی جائے تو ہمارے پاس ایک اس میں polar capacitor use ہوتا ہے یہ والا 10 UF کا اور ایک ہمارے پاس non-polar یعنی کہ 104 یا پھر 100 NF جس کو کہتے ہیں وہ use ہوگا باقی یہ ہمارے پاس 9V کی بیٹری ہے اور یہ اس کا connector بغیرہ ہے یہ ہم نے اس کے ساتھ use کرنا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ potentiometer ہے یا اس کو آپ volume control بھی کہتے ہیں تو یہ ہم نے اس کے ساتھ use کرنا ہے کیونکہ lights کی جو speed ہے اس کو یہ آگے بیچے کر سکتا ہے ٹھیک ہے slow and fast آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ ایک double connector ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے power کے لئے اس کے اندر use کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے جی ہمارے پاس decade counter cb4017 اور ہمارے پاس ہے جی 555 ic timer اور ان کی جو base ہے وہ میں نے ساتھ لگا دی ہے کیونکہ base لگاتے ہیں تو جو soldering ہے وہ ذرا easy ہو جاتی ہے کرنے ہیں تو ابھی میں کیا کرنے والا ہوں کہ ان سب components کو اس کے اوپر sold کروں گا اور اس کے بعد پھر ہم اس کی testing کرتے ہیں بہت ہی کمال قسم کا ایک student project یہ آپ کے لئے ہونے والا ہے let's start آپ جس بھی طرح سے چاہیں اس کو sold کر سکتے ہیں کیونکہ سب components جو ہیں اس کے اوپر already لکھے ہوئے ہیں mentioned ہیں but میں جس طرح سے کر رہا ہوں آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں میرا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جو ices کی bases ہیں یہ میں اس کے اوپر لگاؤں گا کہ یہ one by one اور ان کو ساتھ ساتھ components کو sold کرتا جاؤں گا ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پر 16 pin IC جو ہے ہمارا اس کی base جو ہے لگا دیا اور ابھی اس کو میں solder کرنے والا ہوں ٹھیک ہے تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے گی but آپ کی clear understanding ہو جائے گی کیونکہ کچھ لوگوں نے مجھے complain کی کہ آپ جلدی جلدی میں ویڈیو بنا لیتے ہیں اور آپ وہ ٹھیک طرح سے سمجھاتے نہیں ہیں then I decided کہ چلو اب اس ویڈیو میں میں دیکھتا ہوں کہ کتنی engagement آتی ہے اور لوگوں کو یہ ویڈیو کس طرح کی لگتی ہے so اس ویڈیو میں میں آپ کو step by step جو ہے وہ ایک ایک جو component میں لگاؤں گا آپ کو سمجھاؤں گا کہ میں نے کس طرح سے component کو لگایا ہے اور sold کیا جب آپ IC کے connections کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی circuit کے اندر تو آپ نے ایک چیز کا خیال لگنا ہوتا ہے کیونکہ اس کی جو legs ہوتی ہیں وہ کافی قریب قریب ہوتی ہیں خاص طور پر جو یہ dip ہوتے ہیں یعنی دوال in-line packages ہوتے ہیں تو ان کی جو اپنے pins ہیں ان کا اپنے خاص طور پر خیال لگنا ہوتا ہے کہ وہ short نہ ہو کیونکہ وہ کافی زیادہ close ہوتی ہیں آپس میں جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے بہت زیادہ carefully یہاں پر soldering کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ ان کی جو pins ہیں وہ کافی زیادہ close ہوتی ہیں تو آپ نے اس چیز کا خیال لگنا ہے کہ وہ آپس میں short circuit نہ ہو جائے اس طرح سے آپ نے ان کو لگا دینا ہے یہاں پر ٹھیک ہے one by one یہاں پر میں آپ یہ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ carefully soldering کر رہوں اور یہ board جو ہے ظاہر ہے یہ ہم نے گھر پر بنایا تو obviously اس کی جو quality ہے وہ double air board جیسی تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی بہت یہ کام ضرور کرتا ہے اور یہ کافی زیادہ ہمیں cheap بھی پڑتا تو یہ ہمارا یہاں سے بڑھو جا all it guys تو ہماری جو ic base 15 pin ic والی وہ ہم نے solder کر دیا اور اسی طرح سے 555 ic timer کی base یعنی جو 8 pin ic ہے اس base کو بھی میں اسی طرح سے یہاں پر پہلے mount کر دوں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر میں اس کی soldering کر دوں گا guys تو یہ بھی ہمارا solder ہو چکے ہے اب میرا next step ہے وہ یہ ہے جو jumper wires ہیں ان کو میں solder کر گا کیونکہ اس circuit کے اندر کافی کمپلیکس circuit ہے کمپلیکس means کہ اس کی جو circuit ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا circuit ہے وہ زیادہ complex ہے ٹھیک ہے complex اس لئے ہے کیونکہ یہ decad counter اس میں use کیا گیا تو 10 leds کو ہم نے drive کرنا ہے سو اس میں بہت زیادہ jumpers کا use کیا گیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہیں یہ jumper wires ہیں جو آپ کو لمبی لبی نظر آ رہی ہیں تو اب میں کیا کروں گا کہ ایک twisted pair میرے پاس سے کیا ہے wire اس کی مدد سے چھیل چھیل کے وائر کو باہر نکال کے تو میں یہاں پر jumper وائر لگاتا جاؤں گا یہ بلکل easily جو ہے وہ آپ کو یہاں سے مل جائے گی مارکٹ وغیرہ سے اور یہ کفر جدہ آپ easily اس کو sold بھی کر لیتے ہیں تو میں یہ ہی prefer کرتا ہوں یہ ایتھر net cable جو ہوتی ہے اگر اگر آپ کے گھر پر کوئی اگر اگر نے use دیمانڈ کے اوپر کے اوپر انہوں نے یہ کمپلینٹ کی تھی کہ میں جو ہوں وہ دیٹیل میں ویڈیو نہیں بناتا اگر آپ چیزیں پتا ہیں تو آپ ویڈیو کو آگے کر سکتے ہیں کیونکہ میں ہر چیز بلکل ڈیٹیل میں بتا کے اس میں لگا رہا ہوں یہ ہمارا جمپر آپ جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ قریب قریب جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں لنکس ہیں وائرز کے مطلب یہ جو کپر وائرز ہے اس کے اوپر بورڈ کے اوپر تو یا آپ نے جو ہے وہ اس طرح کا جب بورڈ سوڈرنگ کر رہے ہوں گے تو آپ نے خاص طور پر خیال رکھ 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 کہ شورٹ سرکیٹ ہو جائے گا تو پھر آپ کی اتنی میند کرنے کا فائدہ نہیں ہونے والا ٹھیک ہے تو آپ نے اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھ رکھ ہے اور یہ بھی سوڈ ہوگی اب ہمارے پاس تین جمپرز لگ چکے ہیں لگ چکے ہیں کیونکہ اس میں کافی زیادہ جمپرز یوز ہوئے ہیں بھٹ نو پروبلم ہم ان کو ایزی لی اس وائر کی مدد سے لگا لیں گے ہم ہم آپ کے بہت زیادہ ایزی ہو جاتے ہیں جب ایک دفعہ آپ کے پاس بورٹ آ جاتا ہے بشا آپ خود بنائے یا اگر آپ بنائے بنایا اور جو پی سی بھی ہے مارکٹ سے پرچیس کریں کیونکہ آپ نے جس اس طرح سے کمپننٹس کو جو ہے اس کے اوپر ویلیو بھی لکھی ہوتی ہے بورٹ کے اوپر تو کمپننٹس کو آپ نے جس سول کرنا ہوتا ہے تو یہ آپ کے لئے کافی زیادہ آسانی ہو جاتی آل رائٹ ابھی ہمارے پاس یہ چھوٹی کچھ جمپر وائرز ہیں یہ رہ گئی ہیں یہ لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم جو کمپننٹس ہیں ان کو ہم مانٹ کر کے پھر سول کر دیں گے آل جا بس ابھی ہمارے پاس یہ دو رہ گئی ہیں وائرز جہاں پر ہم نے یہ دو لنکس رہ گئے جہاں پر جمپر وائرز جو ہیں وہ لگانی ہے آل لائٹ ناو وی آر لیتے آل لگا لیتے ہیں اس کو بھی ہم یہاں پر لگا لیتے ہیں یہی والی وائر ہم یوز کر لیں گے چھوٹا سا ہی لنک ہے لگا 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 لیں اس کو بھی میں یہاں پر جہاں پر اس کی جگہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 10k کا resistor ہے یہاں پر میں اس کو لگا دتا ہوں اور سولڈ کر دوں یہ ہو گیا جی ہمارا 10k کا resistor mount now i'm going to solder اور لیٹ گز تو ہمارا 10k کا resistor بھی یہاں پر سولڈ ہو چکے اچھا اب ہمارے پاس رہ گئے ہیں جی کپیسٹر تو پہلے ہم 104 لگا لیتے ہیں یعنی کہ جو ہمارا non-polar capacitor ہے یہ والا یہ ہمارا 104 کپیسٹر لگ گیا اس کی legs کو میں یہاں سے کٹ کر لیتا ہوں and now we are left with this polar capacitor جو کہ ہمارا 10 uf کا ہے polarity دیکھ کے آپ نے یہاں پر اس کو mount کر دیں polarity جو board ہے اس کو پر بھی mentioned ہے تو اس کو ہم یوں لگا دیتے ہیں so یہ ہمارا کپیسٹر بھی یہاں پر لگ گیا ہے اور اس کو میں کرنے لگا ہوں okay guys تو یہ ہمارا جو کپیسٹر ہے یہ بھی sold ہو گیا اب ہمارے پاس صرف اور صرف بچی ہیں leds اس کے علاوہ ہمارا جو سارے کا سارا system ہے تقریباً بان چکے leds اور یہ 9 volts کا connector یہ ہم پہلے لگا لیتے ہیں یہاں پر جہاں پر ہم نے battery لگانی ہے تو اس کو بھی میں یہاں پر insert کر دیتا ہوں all right اچھا ابھی ہم نے leds جو ہیں وہ لگانی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو یہ جو green والی led ہے یہ لگا لے تو میں جو ہماری main led ہے ic کے ساتھ والی ٹھیک ہے اس کو یہاں پر میں لگا دیتا ہوں پہلے تو all right تو یہ ہماری led ہو گئی all right یہ ہماری led یہاں پر لگ گئی ہے چھا ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ صرف ایک تو یہ potential meter رہ گیا اور یہ leds جو ہیں یہ رہ گئی ہیں اچھا guys leds لگاتے ہوئے آپ نے polarity کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ آپ کی اگر polarity olet ہو جائے گی تو کیا ہوگا کہ آپ کا جو circuit ہے یہ on نہیں ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ led obviously led کی اگر polarity آپ نے olet لگا دی ہے تو آپ کا جو circuit ہے وہ on نہیں ہوگا تو آپ نے led کی polarity کا اس کو لگاتے ہوئے کافی زیادہ دھیان رکھنا ہے right according to the circuit diagram ٹھیک ہے تو circuit diagram یا پھر یہ board کے اوپر بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں اسی حساب سے اپنے led کو لگانا ہے اگر آپ back side پہ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ negative کون سی ہے اور positive کون سی ہے تو اس کے حساب سے اپنے leds کو لگا دینا ہے carefully تاکہ آپ کا جو circuit ہے اس میں کوئی خرابی نہ ہو کسی بھی طرح کی all right guys تو اب ہم leds جو ہیں وہ one by one اس کے اندر لگانے لگیاں اور یہ میں بھی ابھی لگاتے ہوئے خاص خیال رکھ رہا ہوں polarity کا کیونکہ polarity جو ہے وہ اس کی بالکل ٹھیک کا آپ نے لگانی ہے ورنہ لگانے کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہے آپ دوبارہ سے پھر اس کو جب اتاریں گے تو آپ کا board جو ہے وہ damage ہو جائے گا تو آپ نے leds کو بہت زیادہ دھیان سے لگانا ہے ٹھیک ہے right according to the circuit diagram ٹھیک ہے آپ نے circuit diagram کو دیکھنا ہے thoroughly check کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ leds کو لگانا ہے even یہ design میں نے خود بنایا ہے but still مجھے بھی دیکھنا پڑ رہا ہے کہ میں نے led کی polarity جو ہے وہ کس طرح سے رکھنی ہے ٹھیک ہے جی تو آپ نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے اب جیسا کہ یہ دیکھ رہے ہیں مجھے بار بار board کو back side کے اوپر کر کے دیکھنا پڑ رہا ہے کہ میں connections ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں تو اس چیز کا بہت خیال رہا ہے rehear رہا ہے ہماری طرح سے اپنی آئے ہو چдеjährہ کچھ الفان مجھے آپ کچھ 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 ایک ایلیڈی ہماری ہاں پر کم پڑ گیا ہے بہت ساری ایلیڈیز پڑ ہی ہیں تو ایک کم پڑ گیا ہے تو اس کو لگا دیتے ہیں ہاں پر اوکی گائز تو ایلیڈیز کو ماؤنٹ میں نے کر دیا ہے اور ایک دفعہ میں پھر اس کو میک شور کرنے والا ہوں کہ آیا کہ میں ایلیڈیز جو ہیں وہ ٹھیک پولیٹی میں لگائی ہیں یا نہیں تو یہ میں نے ایلیڈیز ساری لگا دیا کیونکہ مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے سیکھٹ کیونکہ میں نے ہی دیزائن کیا تو مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ میں نے ساری ٹھیک لگا دیا ٹھیک ہے جی تو ابھی میں ان کو کرنے لگا ہوں سولڈ اور اس کے بعد ہم سولڈرن کریں گے جی ہمارے اس یہ جو ہمارا پوٹینشو میٹر ہے اور ہمارا جو سیکٹ ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گا بس یہ جو لیڈیز ہوتی ہیں جس طرح کا جو سرکٹ ہوتا ہے لیڈی چیزر یا اس طرح کا جو سرکٹ ہوتا ہے جس میں لیڈیز کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور جہاں پر ڈیکٹ کاؤنٹر خاص طور پر یوز ہوتا ہے تو وہاں پر لیڈیز کو لگانا ذرا تھوڑا سا چیلنجنگ ہوتا ہے تو وہ اپنے کافی زیادہ دہان سے ٹائم لے کے اپنے جو ہے وہ لیڈیز کو لگانا ہوتا ہے اس میں کیونکہ اگر اولٹ لگ جے گی تو پھر سرکٹ ورک نہیں کرے گا موسیقی پوری طریقے سے ورکنگ میں ہے اور ابھی ہم اس کی پروپرلی تیسٹن کرتے ہیں اس کی سپیڈ کنٹرول بھی رہا چیک کرتے ہیں اس پوٹنشو میٹر کی مدد سے سپیڈ کنٹرول بھی اس کا بلکل پر فیکٹ ہے بلکل پر فیکٹلی یہ کام کر رہے ہیں اس کی فاسٹ سپیڈ ہے اس فقت اور اس کو ہم لوگ کرتے ہیں تو یہ انٹی کلوگ ویز میں کر رہا ہوں پوٹنشو میٹر کو تو یہ سلو دی جاری ہے اس کی بلکل سلو ہم کر لیتے ہیں سو دس ای دی مطلب مینیمم سیڈ آف دس ای دس ای دس ای دس ای دی چیزر اور میکسیمم جو خیر ہے وہ یہ ہے دس ای دس ای دی میکسیمم سیڈ ٹکا ہے؟ ان بیوین آپ اپنی رگوارمنٹ کے سامسے جو خیر ہے وہ ایدست کر ستا ہے سو گائز ایکسپریمنٹ ہوا را کامیاب ہو چکا ہے